اسلام علیکم و ناظرین میں ہوں اکمیز بان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز ناظرین آج کے شو کی ابتدا ہم انشورنس سے متعلق ایک مسئلے کی نشاندہی کے طرف کرتے چلیں گے اور وہ یہ ہے کہ انشورنس سے ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ دور رہتے ہیں اس کی مختلف وجوات ہیں ایک تو لوگوں میں ایورنس کم ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ جو لوگ انشورنس کرواتے ہیں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سٹنگ ہو جاتی ہے کوئی فراڈ ہو جاتا ہے یا کمپنی کے نمائندوں کی جانب سے ان سے کوئی مس کمٹمنٹ ہو جاتا ہے یا جیسے پالیسی لیتے وقت یا کسی بھی انشورنس کے حوالے سے کوئی فیسلیٹی لیتے وقت جو ان سے وعدے کیے جاتے ہیں جو انہیں خواب دکھائے جاتے ہیں وہ خواب پورے نہیں ہوتے وہ وعدے پورے نہیں ہوتے یا پھر وہ وعدے اپنے وقت پر پورے نہیں ہوتے جو وقت ایک متین کر کے بتا دیا جاتا ہے کسٹمر کو ایک کلائنٹ کو کہ اس وقت آپ کے لیے یہ یہ بینفٹس ہوں گے اور آپ کو ایسے ایسے آپ کی انویسمنٹ جو ہے وہ آپ کی سیکیور رہے گی اور اس طرح سے وہ پیسے آپ کو واپس ملیں گے نہ سے وہ پیسے واپس ملیں گے بلکہ اس کا منافع بھی آپ کو واپس ملے گا لیکن وہ وعدے جو ہے کئی کیسز میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ شکایت کرتے پہتے ہیں اور انشورنس کمپنیوں کی جانب سے وہ وعدے وقت پر وفا نہیں ہوتے جس کی وجہ سے نہ صرف وہ کسٹمر بدل ہو جاتا ہے بلکہ اس کے کانٹیک میں یا ہلکہ عباب میں جتنے لوگ ہوتے ہیں رشداروں میں جتنے لوگ ہوتے ہیں جب ان تک بھی یہ بات پہنچتی ہے کہ فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور اس کا کیس خراب ہو گیا یا اس کے کیس میں اس کو بہت پریشانی ہوئی اس کو وقت پر پیسے نہیں ملے یا اس کا پریمیم ادا کرنے کے باوجود بھی اسے وقت پر بینیفٹ نہیں ملے تو پھر یہاں سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر ایک بڑی تعداد لوگوں کی بدزن ہو جاتی ہے متنفر ہو جاتی ہے انشورنس کمپنیوں سے اور پھر بدل ہو جاتے ہیں لوگ اور ان سے ڈیل نہیں کرتے ہیں اور انشورنس جو ہے وہ نہیں کرواتے ہیں مختلف چیزوں کی اور مختلف مواقعے پر یہ ایک لمحہ فکریہ ہے خود انشورنس کمپنی کے لیے بھی کہ ان کو بھی اس پر بہت سخت بازپورس کرنی پڑے گی بہت سخت نگرانی رکھنی پڑے گی کہ ان کی جو پرڈکٹس ہیں وہ کیسے آگے جا رہی ہیں کسٹمر کے ساتھ کیا ان کا کمٹمنٹ کیا جا رہا ہے ایکچول جو کمٹمنٹ ہے وہی ہے یا ایسا تو نہیں کہ ان کے جو سیلز کے بندے ہیں وہ بڑھا چلا کر کچھ چیزیں اور بتا رہے ہوں اور پھر جو وقت آئے تو کمٹمنٹ وہ وقت پر پورا نہ ہو ہمارے سے دیکھ ایسے ہی متاثرہ شخص موجود ہیں جناب محمد عارف صاحب اور محمد عارف صاحب پوسٹل لائف انشورنس کارپوریشن کے ستائے ہوئے ہیں وہ یہاں پر ہمارے سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کی کہانی ہم انہی کی زمانی جانتے ہیں السلام علیکم محمد عارف صاحب بہت شکریہ آپ کا عارف صاحب بتائیے کیا معاملہ ہے شروع سے بتائیے سر میں میری اویری تعلق ماتلی سے بدین سے اور میں دو زار گیارہ میں میں نے پولیسی چار لاکھ کی تو بچوں کے لیے اپورٹ ہو جائے تو چار لاکھ کی پولیسی پہ اٹھائیس ہزار آٹھ سو اسیر پہ سالہ نہ مجھے بھرنے پڑتے ہیں وہاں پہ تو یہ بھرتا رہا تھا اور اس میں یہ پولیسی بنایا کہتا ہے چار لاکھ کی پولیسی ہے ہر پانچ سال کے بعد آپ کو ایک لاکھ روپے ملے گا اس میں اور پندرہ سال پورے ہو جائیں گے تو آپ کو جو ہے نا چار لگی اس کے بعد اس کا بیڈی فیڈ ملے گا تو میں بھرتا رہا پانچ سال جب پورے ہوئے تو میں کراچی یہاں پہ آیا کراچی میں جی پیو آفیس ہے اپنا آئی اے چندگی روڈ پہ وہاں پہ میں نے ڈاکوں میں سب جمع کر رہا ہے مئی کا مہینہ اور اپنا پانچ سال پورے ہو گئے تو وہاں سے مجھے ایک مہینی کے بعد ایک لاکھ روپے مل گیا اس کے بعد دو ازار گیارہ مئی کے مہینے میں پھر میں نے ڈاکوں میں جمع کر رہا ہے کہ پانچ سال اور پورے ہو گئے اور وہ ڈاکوں میں نے جمع کر رہا ہے تو دو چار مہینے تو یہی پہ ڈاکوں میں پڑے تھے انہوں نے بھیجے نہیں اسلام آباد اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد بھیجا وہاں پہ انہوں نے کہا ابھی اس کو جو بنا دیا ہے کمپنی ابھی یہ کمپنی بن چکی ہے آٹھ مہینے تک میں انظار کرتا رہا آٹھ مہینے کے بعد مجھے ایک چیک ملا آٹھانوے آزار کچھ اوپر کا تو میں نے کہا بھر میرے تو ایک لاکھ روپے بنتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک سال ایسا تھا جس میں آپ نے دو چار دن لیٹ کر دیا تھے پیسے اس کے ہم نے پیلنٹی کاٹی ہے میں تھا ٹھیک ہے وہ چیک مجھے ملا میں گیا دوسرے دن آہ بینک میں جمع کروایا ہے چیک اب بینک جو کمپنی ہے جو بینکی وہ لکے جاتی ہے نائٹی کے نام سے کوئی کمپنی ہے وہ ان سے ہوئی دکی دی ہوئی اس میں بینک کے کچھ اور بھی چیک تھے میرا چیک بھی اس میں تھا وہ چلا گیا ایسا بینک کا تھا ایلیٹ بینک اپنا پی آئی ایساٹی میں وہاں پھر انہوں نے دو دن کے بعد انہوں نے کول کی مجھے کہ بھائی آپ آئے یہاں بینک میں گیا انہوں نے مجھے ایفیر کی کوپی بھی دی اور اپنے بینک کا لیٹر بھی دیا مجھے اور اس کے بعد جو انا اس کمپنی کا لیٹر بھی دیا سب میرے پاس موجود ہے ایویڈنس اور انہوں نے کہا کہ آپ کا چیک ڈکیٹی میں چلا گیا ہے اب آپ یہ دوبارہ جا کے وہاں پہ اپلائی کریں میں پھر دوبارہ جیپ آفیس آفیس گیا وہاں گیا وہاں جاں میں نے سب بتائی کار گیا یہ مسئلہ ہوا میرے ساتھ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم دوبارہ ڈکو میں بنا کے بھیج دیتے ہیں دوبارہ انہوں نے بھیج ہے اسلام برس سے تو وہاں سے لیٹر آیا وہ لیٹر میں پڑھا ہوا ہے کہ آپ ایفی ڈیویڈ بنا کے پھر بھیجے ہمیں یقین نہیں ہے ایفی ڈیویڈ بنایا ہے سور پیالے بھی دوسرا ڈکو میں بنا کے میں دوبارہ میں نے وہاں پہ بھیجے انہوں نے بھیجے ایڈ آفیس آلوں نے تو وہاں سے لیٹر آیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کو چیک ملے گا چیک ملے گا اس کے بعد دو چاپ بینے آٹھ بینے اور گزر گئے کوئی چیک نہیں آیا انہوں نے کہا بھائی ابھی چیک آیا ہے ہم کیا کریں یہاں پہ جو ادھا رہے ہیں یہاں پہ اپنا پوسٹ آفیس والے یہ تھے کہ ہم نے اپنا کام کر دیا آگے اسلام آباد سے رکاوٹ ہے اب کیچ چیز کی رکاوٹ کوئی پتہ نہیں پھر مجھے اطلاع ملی کہ بھائی اپنا وفا کی محتصر وہاں جائیں وہاں اپنا اپلیکیشن تھے وہاں اپلیکیشن میں نے دی اور اسی دوزار تیس میں رمضان میں ایرنگ ہوئی اور وہاں پہ ایڈروکیٹ صاحب تھے اپنا سعید انور سعید انور گناہم سے تھے انہوں نے ہمارے ایرنگ کی وہاں پہ انہوں نے پوسٹ آفیس کے بندے جو تھے جو یہ کیس وغیرہ دیکھتے تو عبدالعمن صاحب ان کو بلائے تھا ہم آٹھ دس جانے تھے وہاں پہ ہمارے بات کوئی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو جو ہے نا ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آپ کو پیسے لے کے دیتے ہیں ہمارے سامنے انہوں نے سر نے کول کی پتہ نہیں کہا کی ہم آپ کو تین مہینے کا وقت دیتے ہیں تین مہینے کے اندر ہمیں آپ یہ ان کے پیسے ریکوور کر کے دیں انہوں نے اچھے ٹھیک ہے اور وہاں مہتصر پہ آلہ میں لکھا ہوا ہے کہ تین مہینے آپ کا کیس فائنل ہو جائے گا اس کے بعد میں تین مہینے کے بعد میں وہاں پہ گیا میں نے کہا بھئی کیا ہوا میرا فیصلہ آ گیا فیصلہ بھی میرے ہی حق میں آیا بہتھیک ہے آپ کے ہیں آپ یہ فیصلہ لے جائیں مہتصر والہ نے کہا کہ آپ وہاں جائیں پوسٹ آفیس میں وہاں جا کے آپ یہ ان سے چیک لے لیں وہاں میں گیا تو اوپر آج سار بیٹھے ہوتے جنرمینجر ان سے جا کے میں نے کہا بھئی یہ صحیح میرا چیک ہے یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے ان سے کہا یہ میرا کام نہیں ہے یہ فیصلہ میرا ہاتھ میں کورٹ کا میٹر ہے سب وہ نے کہا بھئی ہمارا کام نہیں ہے ہم نے اوپر بیز دیا ہے بس ہمارا کام نہیں ہے اس کے بعد دو مینے تین مینے اور گزرے عمل درامت کے لیے دوبارہ موتی صاحب علیہ میں جائیں وہاں اپلیکیشن دیں پھر وہاں میں نے اپلیکیشن دوبارہ دی ایک وینے کے بعد دوبارہ وہاں پہ گیا میں نے کہا سر ابھی کیا ہوا میرا مسئلہ جو سر یہ مسئلہ ان کے بعد فنڈ نہیں ہے وہ کیا کریں گے دوبارہ آدھ صاحب کے پاس گیا ان نے کہا آپ کو بیجا کس نے میرے پاس سر مجھے موتی صاحب علیہ والوں نے بیجا ہے میں ان کے ان کے کہنے بھی یہاں پہ آیا ہوں مجھے چیک دیں مجھے تیس مہینے ہو چکے ہیں دائی سال دوزار اکیس مہینے میں مجھے جو ایک لاکھ ملنے کا تھا اس میں بھی سترہ اٹھارہ سور میں مائنس کر دیا انہوں نے اٹھانوے آزار تین سو انہنچاس کا چیک انہوں نے بنا کی جاتا ابھی تیس مہینے سے میں رول رہا ہوں پورے شہر میں کوئی سنوائی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ تو اللہ پاک بھلا کرے میٹو چینل والوں کا انہوں نے میری بات سنی اور میری بات آگے تک پہنچا رہے ہیں اب میں کیا کروں میں اپنے پیسوں میں خود خواہ رہوں یہ بتائیں عارف صاحب کہ آپ نے یہ پالیسی لی کیوں تھی کیا سوچ کر لی تھی کیا مقصد تھا میں نے یہ سوچ کر لی تھی کہ میرے بچے تھے چھوٹے دوزار گیارہ میں چار بچے تھے بچے کی شادی ہوگی بیٹی میری اس کی شادی ہوگی اس پہ کام آئیں گے اب بھی میں سیونگ پچیس سو چالیس روپے ہوتے ہیں مہانہ تو میں وہ سیونگ کر لوں گا میں رکشہ چلاتا ہوں میں سپلائی کا کام کرتا ہوں مال لے کر آتا ہوں مال سپلائی کرتا ہوں ابھی ویسے تو سیونگ ہوتی نہیں ہے ہم گھر ہی بات مگ تو میں وہاں پہ ختم کروانے کے لیے بھی گیا تھا میں نے کہا میرے پر آٹے کے پیسے نہیں ہے میں کھا نہیں سکتا میں پولیسی کہاں سے بنوں گا انہوں نے کہا نہیں اگر ختم کرو گے تو چونسر پرسن کٹے گا آپ کا بے کر میں ختم کروانے یہ آپ کا فائدہ ہے آپ کا یہ ہے آپ کا بڑی بڑی چاری باتیں کی پھر وہ دوبارہ بھی آ گیا پھر مہینہ وار میں جمع کرواتا گیا اور اپنا پیٹ کارٹ کے میں نے پیسے جمع کروا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اب یہ حال ہے کہ میں آنا جانا آنا جانا ہم میرے کام چھوڑ کے آئے ہمیں بچوں کی دیکھوں کہ ان کے پیچھے گموں میں کیا کروں مجھے ڈر اس بات کیا کہ دوزار چوبیس میں میری پولیسی ختم ہوگی مجھے وہ پانچ چھے لاکھوں وہ ملیں گے نہیں ملیں گے آپ کا اپنے اصل پیسوں کیا فکر پڑ گئی مجھے اس کی فکر پڑ گئی اور اس سال دوزار تیس میں مہیں بھی مجھے 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 اٹھائیزار آٹھائیزار آٹھائیزار آٹھ سوزی کوئی بھڑنے تھے مجھے وہ میں نے نہیں بھرے میرے وہ پیسے ہی نہیں مل رہے اکیس پہ میں نے پیسے بھرے بائیس پہ میں بھرے تیش پہ میں نے پیسے نہیں بھرے میں نے کہا اللہ پہ تعبہ معاف کرو بھائی میں کہاں جاؤں اپنے پیسے دوں اور اپنے پیسوں میں قوار ہو جاؤں اب میں کس کے بعد جاؤں اب اسلام آباد جاؤں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں کون ہے سننے والا خدارہ بہربانی کریں میری مدد کریں چیف جسٹنٹ جو آپ پاکستہ سے میں روکیس کرتا ہوں کہ میری مدد کریں یہ کوٹ کا فیصلہ آیا ہے آپ عمل درامت نہیں کروا سکتے تو آپ دوبارہ گئے پھر وفاقی موتصب کے بعد وفاقی موتصب نے یہ فیصلہ کیا تھا آپ کا تو آپ ان کے پاس دوبارہ گئے پھر ان کو دخواست دی کہ بھی آپ کا فیصلہ تو مان نہیں رہا کوئی کمپنی بھی نہیں مان رہی پیسے بھی نہیں دے رہی جی 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 میں گیا وہ اپلیکشن پڑھی ہے میں پاس ریسیونگ ہے ان کی وہ میں نے بھی دی ان کو انہوں نے کہا کہ ایک مہینے کے بعد اپلیکشن دیکھیں ایک مہینے کے بعد دوبارہ میں گیا کیا آپ نے عمل درامت کروایا بلدہ ان کے بعد فنڈی نہیں وہ دے رہی نہیں ہم کیا کریں اب میں کہا جاؤں ناظرین ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم نے پوسٹر لائف انشورنس کراچی کے جی ایم جناب زہیر اللہ خان صاحب سے رابطہ کیا ہے ہماری ٹیم نے رابطہ کیا ہے اور انہیں ہم نے کل ان فارم کیا تھا کہ یہ کیس ہے اور اس سے متعلق ہم آپ سے بچائیے تھا اور ان کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اوفیشل ہیں ان کے پوسٹر لائف انشورنس کے ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے اور جناب زہیر صاحب سے ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے انہوں نے بھی اس پہ بات کرنے سے منع کر دیا ہے وہ بھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں زہیر کریم صاحب جو پوسٹر لائف انشورنس کارپوریشن کے اوفیشل ہیں تو اب آپ کیا پھر سوچ رہے ہیں کہاں جائیں گے کیا کریں گے اللہ مالک ہے ابھی کیا کروں میری پولیسی نمبر ہے اے ای اے بتیس اکاون یہ میرا پولیسی نمبر ہے اور میرا کیس نمبر ہے جو میں نے وہاں پہ کیا تھا موتصور پہ آلہ میں چھبیس اٹھارہ تئیس یہ میرا کیس نمبر ہے اب میں کہاں جاؤں یہاں آیاں اس کے بعد ابھی اللہ ہی مالک ہے میں نے پیسے نہیں بھرنے ابھی اب میں اپنے پیسوں کو رو رہا ہوں میں کیا کروں اب یہ مجھے دیکھ کے کافی لوگ بھی اس بات سے سبق سیکھیں گے کہ میرا ارادہ تھا کسی اور پولیسی میں کرنے کا مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ پوسٹ آفیس ایک ایسا ادارہ ہے یہاں پیسے ڈوبیں گے نہیں کچھ بھی ہو جائے آپ کے پیسے جائیں گے نہیں آج بھی یہی لوگ یہی کہہ رہے ہیں لیکن کہ مل رہے نہیں ہیں میرے پاس ہیں پیسے لگے میں دے رہا نہیں ہوں فنڈز تو کس کو میں کوئی زکاة خیرہ تولی لے رہا ہوں میں اپنے ہی پیسے لے رہا ہوں اب دو سال کے بعد مجھے یہ چار پانچ لاکھ جو ملنے گے وہ پتہ نہیں ملنے گے کی نہیں ملنے گے میں بچوں کی کروں اپنے کام کی کروں یا ان کے پیچھے بھاگوں تو کرایشی والے جو ان کے ہیں حکام وہ کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہم نے اوپر بیج دیا میں نے ان کو مثال بھی دیا عبدالعمن صاحب سے میں کوئی مثال ان نے کہا ہم نے بیج دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا کیا تھا تو چوڑیا کترہ لے کر آئی تھی اوپر وہ وہ ڈالی تھی فرشت سے کہا کہ بھئی یہ آپ جو ہے نا یہ کترے سے آگ نہیں بوجھے گی وہ آپ کر دیں کام چلو وہ کر دیں انہوں نے تصویریں نکال دی اوپر بیج دی بھائی میں نے اپنا کام کر دیا وہ کہتے ہیں میں نے اپنا کام کر دیا اب میں کہا جاؤں پیسے جب میں جمع کراتا ہوں سال میں تو وہ لے لیتے ہیں یہ مثل انشورنس تو ہے تو ایک اچھی چیز کہ اس میں آپ کو فائدہ ہے آپ کا ظاہرہ سیونگ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے بچیوں کی شادی تھا آپ کے ذہن میں آپ نے سوچا اور اسی طرح سے بہت سارا لوگ اپنا پلان کرتے ہیں کہ وہ کیا لیں گے اور وہ اس پیسے کے انذار میں بھی ہوتے ہیں کہ وہ پیسہ آئے گا تو اسے کہاں کہاں خرچ کریں گے تو پھر ابھی یہ معاملات کیسے چڑ لیں آپ کے کچھ بھی سار بیٹھا ہوں اللہ کے اثرے پہ ایک صاحب نے ان کا نمبر لیا ہوا اب بار بار میں جانے سے رہا ان کو اقول کرتا ہوں کہتے ہیں ابھی چیک آیا نہیں بس بیٹھا ہوں تیس منہ ہو چکے ہیں مجھے یہاں پہ تیس منہ سے بھی بیٹھا ہوں چیک نہ ہو گیا یہ تو کیا ہو گیا جیسے سرکاری نوکری ہو گئی آپ جیسے نوکری مانگ رہے ہیں ان سے بیسے بھی سار کوئی بھی چیک اگر کوئی گھوم ہو جاتا ہے چینجہ اس کی بھی چھ مینے کی ویلیٹی ہوتی ہے چھ مینے کے بعد وہ دوبارہ چیک بن جاتا ہے اب ان کو یقی نہیں تھا ان کے خود کے لیٹر پڑھیں میرے پاس آپ کو چیک ملیں گے ہر چیز کے ایویڈنس پڑھیں اسلام آباد کے لیٹر پڑھیں میرے پاس ہر چیز پڑی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے میں ایک پاکستانی شہریوں میرا حق بنتا ہے میں پاکستان کے شہریوں میرا حق بنتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ انصاف کیا جائے مہربانی کریں کوئی سننے کے لیتیار نہیں سر اور اب آپ کے ساتھ خود یہ معاملہ ہو گیا ہے تو اب باقی لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اپنے پولیسی رکھیں گے آپ اپنے ناگ میں رسی بانگیں کسی اور کو دینا ہے وہ جس طرح گھمائیں گے اس طرح آپ کو گھمنا پڑے گا بس آپ کمیٹی ہو یا یہ پولیسی ہو مہربانی کر کے اپنے سیویں کئی اور جمع کر دیں کچھ بھی کریں ہم گریب آدمی ہم پچیس سو اور پہ مہانہ نکال سکتے ہیں چلو نکال کے ہم نے جال دیا ایک ساتھ رقم مل جائے گی ہمیں کام آجائے گی بچی کی شادی ہوگی تو اس میں کام آجائے گی کچھ نہ کچھ دوزار اکیس میں میری بچی کی شادی تھی ایک لاکھ مل جاتا مجھے کام آتا نہیں ملا ادھر ادھر سے کر کے کیا تو اب آپ کسی اور انچورنس کی کوئی یا اور اس طرح کی پروڈک وغیرہ کا ہے ارادہ آپ کا کرنے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اب اس میں ہی نکلے بس اللہ اللہ کر کے جان چھوٹے میری اب میں کیا کروں میں سب کو یہی کہوں گا بھئی اللہ کے واسطے محبوبہ نہیں کریں جو انہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے میں ٹین سو کا پیٹرو جلا کے جاؤں وہاں پہ اپنا کام کندہ چھوڑ کے وہاں جاؤں ان کے پاس کم از کم میں نے خلال پچیس سے تیس چکر لگائے میں نے وہاں پہ پوسٹ آفیس ایڈ آفیس کے سب کو جان جی ہاں پچیس سے تیس چکر وہاں لگائے ہیں اور آٹھ سے دس چکر وہ اپنا متصف اعلیٰ وہاں وہاں لگائے ہیں دس پدرہ آزار پہ دیسی خرچ ہو گئے دیسی خرچ ہو گئے میرے یہ اپنا وہ باہر بیٹھا ہو جائے اپلیکیشن لکھ رہا ہے وہ تین سو ایک تو اس نے لیے عمل درامت کے لیے سور پہ دوبارہ اس نے لیے پہ نکل گئے اور ہم بات کرتے ہیں ہمیں ٹیل فن لائن پر جوائن کیا ہے جناب شکیل بیگ صاحب نے چیرمن ہے کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کانسل آف پاکستان کی اسلام علیکم شکیل بیگ صاحب علیکم السلام شکیل بیگ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہم لوگ ایک کیس ڈسکس کرنے ہیں پوسٹل لائف انشورنس سے مطالق محمد عارف صاحب ہیں انہوں نے وہاں پولیسی لی پھر ہر پانچ سال بعد ان کو بتایا گیا ہے کہ جی ایک لاکھ روپے آپ کو منافع اس کا ملے گا پولیسی چلے گی دوہزار چھبیس لگے ان کی پولیسی چلنی ہے چار لاکھ روپے کی پولیسی انہوں نے لی تھی ایک سال ان کو ایک دفعہ پانچ سال بعد ایک لاکھ روپے ملے اور دوسرے پانچ سال بعد وہ پیسے نہیں ملے ان کو بینک میں چیک جمع کر آیا چیک چھن گیا ساری چیزیں دے دیں اور کمپنی میں یہ دھکے کھا رہے ہیں ڈھائی سال سے اور پوستل لائف انشونس والے ان کی کوئی سن نہیں رہے اور یہ وفا کی موتصب کے پاس بھی گئے ہیں بیک صاحب وفا کی موتصب نے بھی فیصلہ دیا ہے کہ بھئی فوری طور پر ان کو پیمنٹ کی جائے لیکن اس فیصلے پر بھی عمل درامت نہیں ہو رہا آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھنے نہیں آ رہی کہ چیک گم گیا چیک گم گیا تو یہ کوئی کیا مقصد ہے کہ خدا نہ خوافہ تو یہ کوئی پاکتار پوستل انشونس والے تھے یہ کوئی لاوارز ہوتا رہا ہے ان کو اس چیز کا خود کو احساس نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب وفا کی موتصب ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو پیسے دیں تو اگر آپ مجھے ہی بتائیے کہ اگر ایک ساریف جو بیچارہ یہاں پر انشونس کرا چکا اس نے اپنا ایک احساسہ اس نے جمع کر کر ان کو دیا یہ کوئی پریم انشونس نہیں ہوئی ہے وہ پیسے دے رہا تھا اب جب اس کی ضرورت کا وقت آیا ہے تو اس وقت اگر یہ اس طرح کریں گے تو پھر کون جائے گا ان کے پاس کمارا انشونس کروانے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے ساتھ ایک گورنمنٹ آف پاکستان کا نام لکھا ہوا ہے یہ کوئی ایسا تھا سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ موتسا بے آلہ جو ان کے ہیں ان کو چاہیے ان کو صرف یہ نہ کریں کہ یہ لکھ کے دے دے کہ جائے ان کو پیسے دے دے ان کو صرف پیسے نہیں دھنے چاہیے بلکہ ان کو چاہیے ان کو کک کے ساتھ ایک ان کو کا استعمال کریں کیونکہ اس کے بغیار یہ پیمت ان کو نہیں ملے گی اور آپ آپ صحیح کہہ رہے تو ان کو اس کی پیمت بھی ملنی چاہیے اور اس پہ جرمانہ بھی ہونا چاہیے بلکہ جرمانہ ہونا چاہیے اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ نہ سے جرمانہ ہونا چاہیے بلکہ آج آپ کے پرویرام کے توسط سے میں سارتین سے بھی یہ کہوں گا کہ جو اس وقت کند ہیں کہ یہ کس طرح کا معاملات ہے یعنی کہ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ آپ ساری زندگی اس لیے انشورنس لیتے ہیں کہ یہ پالیسی مچور ہوگی تو مچور ہونے کے بعد یہ میرے کام آئے گے یہ پیسے میرے کام آئیں گے آج وہ پیچارہ دردر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے آج آپ یہ تو میٹرو میٹرز کو میں کہتا ہوں سلام میں پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ وہ سارتین کے مسئلے لے کر آتے ہیں جو شہر کے کراچی کے لیے بہت سنگیم پرابلنز ہوتے ہیں اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ سنوائی ہوتی ہے اور حل بھی ہو جاتے ہیں یہ بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان پوستل اگر یہ سن رہا ہے اس کے انشورنس کا جو بھی ہے ان کو چاہیے اس کو کریں سیکھنے لیے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک وفاکی موتسپ جو انشورنس کے لیے ہوتے ہیں ان کو بھی اس پر دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی انشورنس کمپنی کے لیے بنے اگر اس میں اگر گورمنٹ انشورنس ہو یا پرائیوٹ ہو دونوں صورتوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ان کی مدد کرنی چاہیے ایک طرف وفاکی جو موتسپ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ اس کا مسئلہ حل ہو اب اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ایک طرف تو یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہم بتائیں کہ ہم بھی پہیسیتیں چیئرمیل کنزیوپر رائٹس پروڈکشن کاؤنبول پاکستان کے ہم بھی ان کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں ہم بھی تھیانے کی مدد کرنی کے لیے کسی بھی سٹیج پہ جانا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کڑیں کیونکہ دھیسن یہ ہے کہ ایک شخص جو بیچارہ اپنا تمام جمع پونجی ایک طائرہ کو دے دیتا ہے بیک ساب ایسے ہی کرنا پڑے گا اگر ان کی ریشنوائی ہوگی تو پھر آپ کو ان کے ساتھ چلنا پڑے گا سارفین کے نمائندے ہیں آپ ایسے سارے کنزیوپرز کے یہ بنائی بھی انشورنس کمپنی تاکہ دوسرے لوگ تو بچ جائے ان کی وجہ سے تاکہ کم 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 دوسرے جو لوگ کروانا چاہتے وہ انشورنس نہ کروائیں جب ان کے پاسے نہیں ہوں گے تو وہ کس طرح ہوگا تو بیک ساب دیکھیں اس طرف ایک طرف تو کمپنیز اور ادارے رو رہے ہوتے ہیں کہ انشورنس کا رجحان نہیں ہے لوگوں میں جب ایسے کیسز آئیں گے تو پھر لوگوں کا رجحان کیسے بنے گا یہ تو حکومت وقت کو بھی سوچنا چاہیے میرا تو یہ خیال ہے کہ جائزو بات ہے گورنمنٹ کا ادارہ ہے حکومت وقت کو اس طرف لازمی سوچنا چاہیے کہ وہ اس چیز کو کس طرح لیتی ہے اس کو اگر یہ پیالی تو بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک نیگیٹیوٹی صرف اس پر نہیں پڑے گی گورنمنٹ کے جو دوسرے کورپریشنز ہیں جیسے سٹیڈ لائپ دوسری ہے اس کے اوپر لیں تاکہ کم ات کم اس سارف کو یہ جو انشورنس کا پیسے دے کر آج بچارہ پریشان ہے حال ہے کم ات کم اس کو پیسہ دلوائے جائے لیکن اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا حل یہی ہے کہ ہمیں اس انشورنس جو بھی ہے چاہیے ہو یا گورنمنٹ کی کوئی بھی ہو اس کے خلاف ہمیں پروٹیسٹ کرتا چاہیے بہت شکریہ آپ کا شاکل بیگ صاحب آپ مرسلان پر رہے اور جناب آری صاحب آخری بات کیا کہنا چاہیں گے ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے کسی ایک سال میں دو چار دی لیٹ ہو گئے تو میرے پندرہ سولہ سور پر کٹ گئے میرے تیس سال سال تیس مینے سے گھوم رہا ہوں رول رہا ہوں آپ بھی کلیم کریں کلیم کریں آپ بھی ان کو آپ کا جو خرچہ ہوا ہے اس کا الگ ایک بنائیں کلیم سعید انوار حیدر صاحب نے یہ بات کہی تھی وہاں تھے میں نے ان کو کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یہ میرا مسئلہ ہے انہیں کہا کہ اب یہ پیسے کون دے گا سار آپ لے کے دیں انہیں کہا کہ ہم تو بات کریں گے اس کے بعد کوئی سنوہ ہی نہیں ہے اس کو بھی میں کہا کہ ایک سال ہونے والا ہے سالیں بہت شکریہ آپ کا آری صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ہم نے کوشش کیے بارے لئے آپ کی آواز جو مطلقہ حکام تک پہنچائیں اور اس پہ بات بھی کریں اور میٹرو چینل والوں کا میں بہت شکر گزاروں انتے دل سے اللہ پر گوھر ترقی دیں بلکس اس آپ کو اور میٹرو چینل والے نے آج میری آواز اٹھائیے مجھے یہاں بٹھایا علاقے میرے سے کوئی ایک روپیہ بھی طلب نہیں کیا بلکہ چائے پھانے کا پوچھنے کھانے کا پوچھنے بڑی مہربانی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سب اور ہم یہ امید ہی کر سکتے ہیں کہ جو پوچھنے لائف انشورنس کے حکام ہیں وہ اس کیس کو ضرور دیکھیں اور ان کو فوری طور پر ریلیف فرہم کرنے میں اپنا بھرپور کی دارتہ کریں ناظرین یہاں وقت تو ایک بریک کا اور بریک کے آز واپس آتے ہیں اور بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد